آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سدھو موسے والے ڈاگ کی ان کی بردے والے دن کیا کنڈیشن ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سدھو موسے والا ہر کسی کو پیار بانٹنے والے تھے اور وہ جن کے ساتھ بھی ہوتے ان میں صرف پیار بانٹتے اور ان میں صرف انسان ہی نہیں سدھو موسے والا کے ڈاگس بھی ہیں سدھو موسے والا بہت بڑے ڈاگ لور تھے اور وہ ڈاگس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور انہوں نے بہت سارے ڈاگس بھی پال رکھے تھے بٹ ایک ان کا بہت ہی پیارا سا ڈاگ تھا جسے وہ اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز آپ سب نے دیکھی ہوں گی سدھو موسے والا کے جانے کے بعد ڈاگ کی کنڈیشن بھی بہت میزریبل تھی پہلے کچھ دن تو ڈاگ نے کچھ بھی نہیں کھایا اور وہ بہت ہی نڈھال ہو چکا تھا بٹ اس کے بعد اب وہ تھوڑا سا بیٹر تو ہونے لگا تھا لیکن جب اس کو سدھو موسے والا نہیں مل رہے تھے تو وہ جا کر سمادی پر بیٹھ گیا تھا اور کافی دن وہ وہی رہا تھا اب آج سدھو موسے والا کی بردے ہیں اور سدھو موسے والا کی سمادی کو بالکل سجا دیا گیا ہے ان کے فانس نے ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ان کی یادکار کو سجایا ہے اس پر بلونس لگائے ہیں ہیپی بردے کا بینر لگایا ہے اور فانس دور دور سر ان کی سمادی پر آ رہے ہیں ایسے میں ایک بہت ایموشنل سین دیکھنے کو ملا ان کا ڈاگ بھی ان کی سمادی پر ان کی بردے والے دن آیا ہے جی ہاں ڈاگ کو پتا تھا کہ سدھو موسے والا اگر گھر میں نہیں ملیں گے تو وہ کھیتوں میں ہی ہوں گے اور یہ ایک سمادی بھی ان کے کھیتوں میں ہی بنی ہے اسی کارن وہ گھر سے نکلا اور کھیتوں میں ان کی سمادی کے پاس جاہ پہنچا ہے جہاں پر ان کی پچر لگی ہوئی ہے فانس دور دور سر آ رہے ہیں ان کو متھا ٹیک رہے ہیں ان کو اپنا گریٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں فانس ان کے لیے ایموشنل ہیں ان کی بردے والے دن ان کو عمر کر رہے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہتے ہیں اور ایسے میں یہ ڈاگ بھی پیچھے نہیں ہٹا کہتے ہیں کہ ڈاگز بہت لائل ہوتے ہیں اور ہم نے ایسے بہت سے موقعوں پر ایسے لائل ڈاگز کو دیکھا ہے اور ان لائل ڈاگز میں ایک ڈاگ کا نام سدھو موسے والے کا ڈاگ بھی ہے جو اپنی لائلٹی آج تک نبھارا ہے اور وہ سدھو موسے والا کی بردے والے دن بھی ان کی سمادی پر ان کو ریبیوٹ دینے ان کو ہمیشہ کے لیے عمر کرنے آئے ہیں ڈاگ کی کنڈیشن کافی میزریبل ہے بات وہ پہلے سے تھوڑا بیٹر ہے لیکن ہم آشا کرتے ہیں کہ ڈاگ جلدے جلد ٹھیک ہو جائے اور سدھو موسے والا جہاں بھی ہوں اپنے ڈاگ کی یہ وفاداری دیکھ کر خوش ہوں آپ کو سدھو موسے والا کے ڈاگ کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا